پہلے والا وال ماؤنٹ ٹوالیٹ یہ آیا کرتا تھا اس کے بعد ہوا کنسیلڈ والا فلش ٹینک لیکن اصلی اگر میں دیکھوں تو پہلے یہ وال ماؤنٹ کا مدار تھا یاد رکھئے گا جتنے بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں گے آگا تھوڑا شیئر کریں گے تاکہ ہر ایک انسان تک صحیح انفرمیشن پہنچ جائے گا تو یہ کوشش ہے ہماری تو یہ ہے پہلے والا وال ماؤنٹ ٹوالیٹ آپ کو شوک ہوا کہ مجھے وال ماؤنٹ ٹوالیٹ لگانا ہے لگا سکتے ہیں کنسیلڈ فلش ٹینک لگانے کی ضرورت نہیں ہے باثروم توڑنا ہی نہیں ہے تو اس کے لئے یہ چیز ہمیں چاہیے دوستو بہت سارے پلنبر بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو نیا آتے ہیں مارکٹ میں ان کو انفرمیشن پرابر نہیں ہوتا ہے کس چیز کو لے کے کیا چیز کو لے کے تو آج میں ہوں ابھی ایک جگہ پہ ایک شو روم میں میں دکھانے کی کوشش کروں گا تھوڑا سا یہ جو شو روم ہے اس شو روم کے اندر میں ہوں اور یہاں پہ مجھے ایک چیز ملنے کو دیکھنے کو ملا جو مجھے آپ لوگوں تک پہنچانے کے کوشش میں کر رہا ہوں وہ ہے یہ وال ماؤنٹ ٹوالیٹ آپ کو یہاں پہ دو تین ٹائپ کی ملیں گے یہ ہے وہ ہے جس کی فلش ٹینک کنسیلٹ کیا جاتا ہے دیوار کے اندر اس کے بعد ہم کہتے ہیں نی جی اب ہم نے وال ہنگ ٹوالیٹ لگایا اور ہمیں آیا وال ہنگ ٹوالیٹ لگانا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کچھ کریزی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نی جی ہمیں وال ہنگ ٹوالیٹ لگانا آ گیا ہم تو بڑے بڑے بن گئے اب کچھ بھی چینج نہیں ہوا میں پہلے سے ہی میں آپ لوگوں کو پہلے سے ہی بول کے آیا ہوں ایکسپوزڈ اور کنسیلٹ میں فرق ہے یہ چیز فرق ہے کہ جس شیشے کے اندر آپ میٹے دیکھ رہی ہوگا یہ شیشہ ایک ٹائم پہ دیوار کے اندر لگایا جاتا تھا پرسٹر کے اندر کبھی کبھی ٹیل کے اندر اس کے بعد زمانہ آیا اس کو ہم نے کیا کیا اس کو ٹیل کے اوپر لگانا لٹکانا سے ٹاٹ کیا اب سویسرس اب اس کے بعد لائٹنگ والا آ گیا یعنی کہ ٹوال ملاک ہے مرر تو وہی ہے اسی چیز کو ہم ڈیزین کرتے ہیں آگے پیشے باقی کچھ بھی نہیں ہے سیم سچویشن یہاں پہ وال ہنگ کا موڈ یہ وال ہنگ کا موڈ یہ وال ہنگ کا موڈ اور یہ وال ہنگ کا موڈ مجھے دکھانے کا کیا ہے کہ یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو وال ہنگ کا موڈ ہے یا نہیں ہے دیکھو وال ماؤنٹ کا مطلب کیا ہے کہ دیوار سے اونچہ رکھنا پی ٹرےپ ٹائپ کا ہوتا ہے پی ٹرےپ ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو دیوار کے اندر سے نکلے گا تو یہ ہے وال ماؤنٹ ٹوالٹ اگر آپ کے پاس فیٹنگ کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو شوک ہوا کہ مجھے وال ماؤنٹ ٹوالٹ لگانا ہے فلش ٹینک ادر سے نہیں لگا کے ہیں یا آپ کو شوک ہوا کہ مجھے وال ماؤنٹ ٹوالٹ لگانا ہے لگا سکتے ہیں کنسیلڈ فلش ٹینک لگانے کی ضرورت نہیں ہے باثروم توڑنا ہی نہیں ہے تو اس کے لئے یہ چیز ہمیں چاہیے یہ جو ہے ابھی آپ لوگوں کو سامنے نظر آتا ہوگا یہ بند کیسے ہوتا ہے اس کی دو سکریوز جائے ہیں جس طرح سے ہم فلش ٹوالٹ اس کو سیٹ کور کو لگاتے ہیں سیم سیچویشن اس میں ہوتے ہیں اس کو الگ الگ سکریو الگ الگ ٹائپ کی آتے ہیں کسی میں براس کا بھی آتا ہے اس میں پلاسٹک کا ہے پلاسٹک انٹی رسٹ ہے اس لئے اس میں پلاسٹک کا ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہو اس کے اندر باقی جو ڈٹیلز ہوتے ہیں باقی دلیل جو ہے واشل وغیرہ وہ اندر کا سیفن سیٹ میں نے یہاں پر اس کو کھول کے رکھا ہے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو ایسے لگا سکتے ہیں ہم اس کو یہ بھی لگا سکتے ہیں انسان پھر رہی بات یہ باہر کتنا آئے گا یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کو یہ چیک کر لو آپ خود اندر لگو دو سے تین انچی ہے اس سے باہر آئے گا یعنی کہ اگر وہ بیس انچی کا آرہا ہے یہ دو فٹ کا آئے گا تو یہ فرق ہوگا یعنی کہ اپشن ہے ہمارے پاس اپشن ہے ہمارے پاس اگر آپ کا وال آؤٹسائیڈ ہے تو اس میں بھی آپ والماؤنٹ آلیٹ